اللہ اکبر لَكَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رُسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنًا وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَعَالَمِينَ پچھلے درس میں ہم نے آپ ساتھیوں کو یہ بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے اور پینے کے انداز اور طریقہ اور نئے سلام کا جو پھل اور پھر اس قسم کی ساری وہ عادیثیں ہم نے آپ ساتھیوں کو بتائی تھی اور ہم نے پچھلے درس میں یہ حدیث جو ہے یہ پڑھی تھی کہ حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عن ارشاد فرماتے ہیں کہ انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخلہ على علم سلیم علم سلیم کے پاس گئے وَقِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ ان کے پاس ایک مشکیزہ جو تھا وہ لٹکا ہوا تھا فَشَارِبَ مِن فَمِلْ قِرْبَةٌ وَهُوَ قَائِنٌ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکیزے سے کھڑے ہو کے پانی دیا مشکیزہ جو ہے وہ چمڑے کا ہوتا ہے اور اس میں پانی جو ہے وہ یا کوئی اور چیزیں جمع کی جاتی ہیں سٹور کی جاتی ہیں اور وہ ایسے مطلب اوپر لٹک رہا ہوتا ہے تو اس کا موں نیچے ہوتا ہے تو بندہ اس کو کھول کے بھی تو پی سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے وہ پانی پیا فَقَامَتْ اُمُّ سُلَيْمِ الٰرَغْسِ الْقِرْبَةَ فَقَتْعَتَهَا امِ سُلَيْمِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عنہا جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی وہ کھڑی ہوئی اور انہوں نے اس مشکیزے کے موں کو کھٹ لیا مشکیزہ تھا ایسے اور اس کا موں جو اس کو باندھیا جاتا ہے اس موں کو کیا کیا انہوں نے کھٹ لیا کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک جہاں لگے تھے اس کو کھٹ کے اپنے پاس رکھ لیا تبرک کے طور پہ تو مشکیزہ کی پڑھوانی کی کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا پانی جائے نہیں وہ جو ہونٹ آس علم کے لگے اس کو کیا کیا کھٹ کے رکھ دیا برکت کے لیے اسی طرح عضرت عائشہ بنت صاحب بن نبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قانا یشرا و قائمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے پانی پیتے تھے تو کھڑے ہو کر پانی جو ہے وہ جائد ہے لیکن ضرورت کے وقت لیکن بہتری اور افضل کام کیا ہے بندہ لیکن جو بندہ کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے اس کو یہ نہیں کہنا کہ یہ مسلمان ہی نہیں کیونکہ ہماری جو ہے وہ حد آخر میں یہی کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھے تو اس کو کنارے تر چھوڑ کے آتے ہیں تو ایسا نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی بھی پیا آج جو ہے باب ماجا فی تعطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبو کے بارے میں حضرت انس بن مارک کو اپنے باب سے کہتے ہیں کہ کانا لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکت یتتیب منہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شیشی تھی سکا کہتے ہیں شیشی آپ خوشبو کی شیشی کہنے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے خوشبو ہوتی اور پھر خوشبو کو کیا کرتے لگاتے تھے اسی طرح انس بن مارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث لا يُرَدُّ تَيِّب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا يُرَدُّ تِّيب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو واپس نہیں بھیجتے تھے یعنی اگر کسی بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طوفہ دیا خوشبو کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس لگیجتے تھے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اسی طرح اجاب خرماتے ہیں کہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان الا يُرَدُّ تِّيب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیض بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاء خرمائے اللہ تُرَدُّ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزوں کو کبھی بھی واپس نہیں لوٹا دیتے ہیں کتنی چیزیں تین چیزوں کو واپس نہیں لوٹا دیتے ہیں الوسائد وسائد الوسائد کے تو وسادہ کے جمعہ وسادہ مطلب آپ وہ تقیہ کو کہلے یعنی کوئی کسی کے پاس جاتا ہے مہمان یا ویسے بھی تو اس کی عزت افضائی کے لیے اس کو کیا دیتے ہیں تقیہ بھی آپ تو آپ صلی اللہ نے اس کو کبھی بھی واپس نہیں کیا اور اس کا سہارا لیا کرتے تھے وَلْدُون اور خوشبو جو ہے دونوں اس وقت یہ دون کا مطلب تیل نہیں ہے دون مطلب تیل جیسی ہے اس کی مختلف کیسے ان کی خوشبویں ہوتی ہیں خوشبو کو آف صلی اللہ نے کبھی بھی واپس نہیں کیا وَلْلَبَ اور دودھ بھی اگر کوئی پیش کرتا تو دودھ بھی آف صلی اللہ واپس جس طرح ہم نے بزرگوں سے سنا ہوا نا وہ پرانے بزرگ جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ سفید چیز جب آ جب واپس ہے اس کو واپس نہیں کرنا ہوتا تو یہ سارے حدیث وہ نے سنی ہوئی ہے بزرگوں نے مطلب ہمیں تو آپ پتا چل رہا ہے کہ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ کی حدیث ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب دودھ آیا تو اس کو واپس ہے لیکن ہم نے بزرگوں سے سنا ہمیں سفید چیز اس کو واپس نہیں کرنا ہوں حضرت ابو غریرہ رسی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں مرد کی جو خوشبو ہے وہ وہ ہے جس کی مطلب غریر یعنی آپ سمجھیں اس کی خوشبو آئے کیا ہے یہ مرد کے لئے ہے خوشبو لگانا جس کی خوشبو محسوس ہو یہ مرد کے لئے ہے جس کی خوشبو یعنی بندہ سکتا ہے خوشبو آتی ہے یہ مرد کے لئے ہے وَخَافِيَا لَوْنُوْا اور اس کا رنگ نظر نہ آئے رنگ اس کا نظر اور عورد کی خوشبو کیا ہے وَطِيبُ النِّسَا مَا ذَهْرَ لَوْنُوْا جس کا رنگ نظر ہے وَخَافِيَا تِيبُوْا جس کی ریخ ہو جس کی خوشبو محسوس نہ ہو عورد کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ کیا ہے نظر آئے اور اس کی خوشبو محسوس یہ کیوں ہے مثلا مہندی ہے مہندی جو ہے مہندی معلوم مہندی جو ہے وہ مرد نہیں لگا سکتا کیونکہ اس کا رنگ زیر ہے ہاتھوں پہ ہاتھوں پہ ڈیزائن بنانا اور یہ سارے پاؤں پہ یہ عورت کا کام ہے مرد کا مرد کا کام ہے سپری سینٹ خوشبو دوسری قسم کی چیزیں لگا سکتا ہے اس کی خوشبو ہوتی ہے وہ زہر تو اور عورت کے لئے کیا ہے کہ وہ سینٹ نہ لگا ہے خوشبو نہ لگا ہے جس کی خوشبو محسوس ہو دور سے ہی عورت کے لئے جائز نہیں ہوئی حتیٰ کہ بعض حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ اگر کسی عورت نے یہ کام کیا خوشبو لگا ہے اور بزار میں وہ گئی وہ زانیہ عورت ہے وہ کیا ہے مرد بھی اگر وہ سر پہ مہدی لگا یعنی کسی علاج کی بجائے سے لگا رہا ہے تو اس کو مسئلہ نہیں یعنی بعض اوقات ڈاکٹر بتاتے ہیں کسی بندے کو گرمی ہے تو اس کو باتا ہے پاؤں پہ کیا کرو مہدی لگا سر پہ کیا کرو مہدی علاج کے طور پہ ضرورت ہے اگر ڈاکٹر کہتا ہے لیکن اگر ہم کہتے ہیں نہیں ہم خود ہی اگر میں بہتا لگا ہو جی سر پہ تو لگا سکتا ہے بندہ ٹھیک ہے لیکن پاؤں پہ ہاتھ پہ مرد کے لیے ضروری مرد کے لیے جائز نہیں ہے اسی طرح عورت جو ہے وہ خوشپوہ اور سینٹ اور سپے اور اتر اور اس قسم کی چیزیں وہ استعمال نہ کریں ہاں گھر کے اندر کر سکتی گھر کے اندر گھر کے اندر کر سکتی دیکھیں اسلام نے عورت کو کس طرح محفوظ کیا ہے بھی خوشپوہ لگا کر وہ بہر نہ جائے اس خوشپوہ کو غیر مارا وہ محسوس کرے تو زنا تو پھر کس طرح عورت کو اجازت دے سکتا ہے اسلام آجو بہر ترقی میں قدم پہ قدم تم بھی کیا کرو اس سالو کندھے کے ساتھ کندھا ملا آجاب بندہ ترقی کرے تو کندھے سے کندھا ملانے بہت مطلب ہے تو وہ سارے کام عورت جو ہے وہ کر سکتی ہے ترقی کے کاموں میں جہاں اس کی عفت عزت پردہ محفوظ کو کام کر سکتے لیکن جہاں اس کی یہ چیزیں عفت اسمت ایمان اور اس کے اپنی عزت محفوظ نہ ہو پھر ان جگہوں سے اس کو کیا کرنا چاہئے بچنا چاہئے لیکن ہم جو ہے وہ دیرتے ہیں کہ عورتوں کا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو سب سے سخت ترین جس وجہ سے آیا تھا وہ عورتوں کی وجہ سے عورتوں کی محبت کی وجہ سے اور یہ انتہائی سنگیم ترین فتنہ ہے اور قیامت کے قریب یہ فتنہ زہر ہوگا اور جب صاحب دہر عورت بہن آتی ہے تو مسائل بگڑتے اب عورت جو ہے وہ بقالے پہ عورت جو ہے وہ سٹیشن پہ بس میں ٹرین میں ہنجی ڈرائیوئن کرے اور ٹک ٹرین اور پتہ نہیں کہاں کہاں لیکن عورت کا جو کام تھا تربیت کرتی آگے میں ایک آپ کو حدیث سنا ہوں گا انتہائی زبردست حدیث تو عورت کا جو مقام ہے وہ گھر کے اندر نسل کی تربیت اور پرورش اور وہ بھی اس وقت کرے گی جب وہ وہی کو پڑھے گی وہی کو سمجھے گی اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے گی اور اس کے سوچ کے اندر جو ہے وہ سنجیدگی ہوگی تب وہ تربیت کرے گی وگرنہ یہ ذہن کی عوارگی جو ہے انسان کو پاگل بنا زہن کی عوارگی جہاں یعنی عورت عورتوں نے دیکھا جہاں چھے آدمی جمع ہیں وہاں چلے گئے اور مردوں نے دیکھا چھے آدمی جمع ہیں تو وہاں مکی کی طرح مانگا گھومتا رہا تو یہ ذہن کی عوارگی ہے انسان کا پتہ دیتی ہے کہ یہ اس انسان کی سوچ اور اس کا دماغ کس قسم کرے لیکن اگر ایک مسلمان اور تعلیم یافتہ ہے تعلیم دیلی چاہیے پڑھانا چاہیے پی ایش ڈی کریں ڈاکٹر بنے ہر میدان میں جائیں لیکن اسلام اور دین افت اور اسمن اور اپنی عزت پہلے اگر نہیں تو پھر ضرورت ہی نہیں لیکن ہم مسلمان کیا کرتے ہیں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ کراتے نہیں اور بہت سارے آج کی جو بزنس پارٹی ہے کرو باری انٹرنیشنل ایک مافیا جو ہے وہ پھر اپنے مطالبے کرتے ہیں کہ بھی آپ نے کام کرنا تو چیلے سے اور ان کی باقائدات بتاتے ہیں لباس کس طرح ہونا چاہیے ساکس طرح ہونا چاہیے میک اپ کس طرح ہونا چاہیے اسی طرح مرد حضرات ان کا بھی دیل ڈوٹ کیسا ہونا چاہیے لباس کیسا ہونا چاہیے بھوم پہ داڑی نہیں چاہیے کلیٹ شیف چاہیے یہ سارے کا سارا سسٹن اور نظام کیا ہے بندے کو پاگر کر رہا ہے ایک بندہ یہاں سے انیزہ سے گیا اب آپ کو پتہ ہے کہ انیزہ کا ماحول کس طرح یہاں سارے مولوی اندرات ہیں تو وہ یہاں پڑھتا تفسیر پڑھتا پیچھے پاکستان سے بھی اس لہنڈ کا تھا سیدھا کہتے مولوی ہی اب وہ چلا گیا کسی اور علاقے میں جدے میں دوسرے وہاں انہوں نے کمپری نے کہا آپ گرامر ہیں تو داڑی آپ کو کیا کرنا پڑے گئی یہاں تھا پیسے کی وجہ سے پریشان تھا بھی مسائل ہے اور وہاں چلا گیا پیسے کی امبار لگ گیا پھر پریشانی ہوئی کہتا دعا کرو میرے لئے اسلام رہا نہ دین کچھ کچھ انسان کے پاس نعمت دنیا کی نہ ہو کابل برداش ہے دین چلا جائے کہا جائے دین چلا جائے پھر کہا جائے پھر تو اس کا مسئلہ ہال ہونے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یعنی موت تو کسی انسان کو بتا کر نہیں آتی غربت میں آجا پھر بھی اسلام دین تو ہے پھر انسان اللہ تعالیٰ کے رحمت کا امیدوار تو ہے لیکن اسلام اور دین سارے سارا چلا جائے پھر پھر تو گیا پیسے اس کو خوشی نہیں دے سکے وہ اپنے اسلام اور ایمان کو تلاش کرنا تو آپ نے اشار فرمایا مردوں کی خوشبو یہ ہے اس کا رنگ زہد نہ ہو لیکن سمیلو اس کی خوشبو وہ ساری چیزیں اور رنگ والی چیزیں جو ہیں وہ گھر کے اندر عورت لگا سکتی گھر کے اندر خامد کے لیے اس کی نام کر سکتی آگے ہے کہ آپ صلی اللہ کو گفتگو کس طرح کیا کرتے تھے گفتگو کا انداز کیا تھا پر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ سلام اکثر خاموش رہا کرتے تھے اور جب ضرورت ہوتی تو گفتگو ایسی کرتے تھے ہوتی تو مختصر تھی لیکن انتہائی پر مغاز اور رہتی دنیا تک وہ اصول اور قواعد ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ کے یہی بہت ساری احادیث اگر آپ پڑھیں جس طرح آپ صلی اللہ نے اشار فرم اللہ مفتاح الجنہ یعنی دو لفہ اللہ مفتاح الجنہ یہ پورا اصول اسلام اور دین ہے کہ اللہ اللہ جنت کی چابی ہے اللہ اللہ کیا ہے اور دنیا کے اسلوب میں فساد و بلاغت کے اسلوب میں وہ بندہ فسی اور بلیو ہوتا ہے جو ایک لینڈ میں وہ سار زندگی کو سمیر دے اور آپ سے کوئی فسی تھا ہی نہیں آپ نے انشاء فرمایا انا افسہ الارب میں عرب کا سب سے بڑا کیا ہوں فسی مجھے پتہ ہے کہ عربی زبان کی فساد اور بلاغت اور اللہ کے آخری پہ امبر اور رسول کا کون مقابلہ کر سکتا ہے تو آپ فساد کے ساتھ بلاغت کے ساتھ لیکن پر مغز ضرورت کے وقت بولا کرتے تھے اور جب گفت گو کرتے تو جلدی جلدی نہیں کرتے تھے جلدی جلدی چھہر چھہر کے بعض حدیث کے اندر یہ بھی آل ہے کہ آپ ایک بات کو تین مرتبہ دور آتے تھے تاکہ سننے والا اس کو یاد کر لے اور سمجھ بھی سمجھ لیا ہے حضرت عائشہ رضی تعالی انہا اشار فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تمہاری طرح جلدی جلدی یا جس کو ہم بولتے ہیں فر فر نہیں بولتا جلدی اگر گفت گو بلکہ آہستہ کرتے وَلَا كِنَّهُ كَانَ يَتَقَلَّمُ بِكَلَامٍ بَيِّن فَسْلٍ آپ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بلکل واضح گفت گو کرتے اور دو ٹوک بات کرتے اور بند آگے سننے والے کو بات جو ہے واضح سمجھ آیا جاتے جس طرح آپ صلی اللہ نے بات لفظ تو تھوڑے ہوتے ہیں اس میں معانی اور اس میں مفہوم پوز زیادہ ہوتے جس طرح صلی اللہ صلی اللہ خیر اور امور امس بہترین کام کو ہے جو اعتدار کے اندر کیے جائے جو اب اس جملے کو پوری زندگی پر آپ جو افٹ کر سکتے کسی بھی کام میں کوئی بھی کام ہے آپ اعتدار چھوڑیں گے تو زندگی کا توازم بگڑ جائے مثلا آپ کام کرتے ہیں چوبیس گھنٹے میں اٹھارہ بیس گھنٹے کام کرتے ہیں آپ کی صحت کا توازم بگڑ جائے آپ نید لیتے ہیں چھ گھن چار گھنٹے تین گھنٹے آپ کی صحت کا توازم بگڑ جائے اسی طرح کماتے آپ دس ہزار خرچ کرتے بیس ہزار یعنی خیر الامور بہترین کام جو اعتدال کے اندر تھنڈی کھیں تو گرم بھی کھیں ساتھ میں گرم کھیں تو تھنڈی بھی سوئیں بھی کام بھی کریں پڑھیں بھی یہ ساری زندگی کے حصول آپ اس کو فٹ کر سکتے خیر الامور تو آپ صلی اللہ کو جبام و کلم مغطا کیے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا اضجاق فرماتی بلکل واضح گفتگو کرتے تھے اور بلک بات کرتے لوگوں کو سمجھ بھی آتی تھی یہ حفاظ عمومان چالہ سا اڑے اور جو بندہ سنتا آپ صلی اللہ کی بجلس میں بیٹھا ہوتا وہ اس گفتگو کو حفظ کر لیتا تھا یعنی اتنا آہستہ اور واضح اور بار 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 کو دورا آگے جی بات آرہ یہ باب ماج آف لح کے رسول اللہ آپ صلی اللہ سلم کا تبصم فرمانا ایک ہے تبصم ایک ہے ذہن ایک ہے کہکہ اکثر آپ صلی اللہ سلم کی زندگی میں تبصم رہا ہے کیا رہا ذہن جو ہے آواز تھوڑی آواز نکال کے اور کہکہ تو پھر تو آپ صلی اللہ سلم تبصم فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کہتے آدیس موجود ہیں کہ صحابہ کہتے کہ اکثر آپ صلی اللہ کے چیرے پہ کیا ہوتا یہ زندگی کا پہتری اصول ہے اور جو انسان اور جو مخلوق آج رسرچ کر رہی ہے کہ انسان خوش کیسے رہ سکتا دنیا میں انسان یہ پاکستان میں نہیں کیوں کیونکہ زندگی کے طریقہ ہوں پتہ ہی نہیں کیسے گزار نہیں محبت کرنی ہے انسان کو انسان سے وہ کتوں سے کر رہے ہیں محبت کرنی ہے انسان کو اپنے خاندان سے وہ پتہ نہیں کہا جانوروں کے ساتھ کر رہے ہیں معامل اور مدد اور تعامل کرنا اپنے دوستوں سوسائٹی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور وہاں رشتہ داری نہیں ہے بندہ مریض بیمار ہو جائے اس کو انسانوں کی ضرورت ہے اس کے ساتھ دو بنیاں اور کتے موجود ہیں تو انسان کی زندگی کا وہ طریقہ کار ہی الدا ہو چکا ہے تو اب ساب ذرے ریزرچ تو ہوگی کہ یہ بندہ خوش کیسے رہ سکتا ہے جو خوشی والے راست ہیں وہ تو انہیں جان بوج کر بند کی ہو ہے یہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس مارڈرن دنیا کے اندر لوگ پیسے دے کر لیکچر سننے جاتے ہیں پیسے دے کر ٹکٹ خرید کر کیا کرتے ہیں لیکچر سنتے کون سا کہ ہم زندگی میں خوش کیسے رہ سکتے ہم مسلمانوں کی پاس تو فریع اللہ کا قرآن ہے آپ کی حدیث ہے مسلمان پڑھتا ہے تو بس ایک دوسری ریپورٹ بھی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دنیا ساری آج جو ہے جتنے وہ ممالک جس میں مذہم کا کوئی دخل نہیں جو دنیا اللہ اور اس کے رسول کو نہیں جانتی وہ پھر انہی باتوں پہ ان کی بڑی رسارچ بننا خوش کیسے ہو ٹینشن کیا چیز ہے تخلیف کیا چیز ہے غزم کیا چیز ہے پریشانی کیا چیز ہے دماغ جو ہے وہ پریشان رہتا ہے اس کو خوش کیسے کرنے آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ دماغ تینشن سوچ ہے دکھ اور تخلیف ہے اس کے اندر اگر مسئلہ ہے تو ساری بارڈی فیکچر ساری بارڈی کے اندر مسئلہ ہے تو یہاں خوش کیسے رہے گا انسان یہ ساری ریسرچ اور فلان اور اس پر دیبیٹ اور اس کے اوپر ٹکٹ لے کر جا کر غریب نے اور ان کو بتانا کہ ایک پھر اصول ہے کہ دس اصول آپ یہ کر لیں دوسرا اصول یہ تیسرا اصول آپ سونا کن کریں چوتھا اصول آپ اچھی نیت یہ ہماری اسلامی طرح زندگی ہے پانچ اصول یہ کہ آپ بیکار نہ بیٹھیں پورا دن کچھ نہ کچھ ضرور کریں اپنے آپ کو مصروف رکھیں چھٹا اصول کسی کے ساتھ تعاون کریں کسی سوسائیٹی دوست اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں بیکار لوگ ان کے ساتھ نہ دیں جو آگے پڑھنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں آپ کی زندگی یہ سارے چیزیں تو ہمارے اسلام نے ہمیں چوبیس گھنٹے میں وہ بتایا ہوا ہے سارا ہم اس چیز کو سن کے کبھی یہ نہیں کہتے کہ الحمدللہ میں نے ایک اچھی باہ بہت نہیں جب وہ لیکٹر سنے ماشا اب یہ بات دماغ پر لگی ہے مسلم کو پتہ ہی نہیں کہ جو خزانہ تیرے پاس ہے دنیا کے کسی انسان کے پاس پیغمبر اور اللہ کے رسول کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ کی دانش اور اقل مندی کوئی انسان مخلوق مقابلہ کر سکتی ہے جتنا اللہ رب اور عزت اپنی مخلوق کو پیدا تیدا مخلوق کو جانتے کوئی مخلوق اتنا نہیں جانتے اور اسی طرح مخلوق میں سے جتنا پیغمبر اور رسول انسان کی زندگی کو جانتے کوئی انسان نہیں جانتا ریسارچ کرنے والے بھی نہیں جانتے ان کو نہیں پتا انسان کے جذبات خوشی اور ہمیں کن کام ہمیں ان کو نہیں پتا صاحب رکھ کتوں کے ساتھ محبت کرنی جانتے آم و ظلمان پھر جاتے ہم کہتے ماشاء اللہ یہ لوگ کتنے جانتے جانتے محبت کرتے بھی انسان سے تو کرتے نہیں نا انگت کو مزار نہیں تو صاحب رہے کتوں سے ہم محبت کرتے جس کو اسلام نجس کہتا ہے کتنا مسلمان کے پاکیزہ اور بہترین زندگی ہے لیٹر ہم کہتے نہیں ہم نے بولوی نہیں بلا بس اور کتنی ایک عظیم ترین نعمت کو ہم پس پس ڈال دے تو آپ صلی اللہ صلی اللہ نے اکثر تبصم فرمایا ہے اور یہ بات یاد رکھیں جو دماغ کے مہرین وہ یہی کہتے ہیں کہ جس بندے جو بندہ ہستہ رہتا نا مسکراتا اس کی عمر زیادہ ہوتی جس کا چیرہ ہمیشہ نٹکا ہوئے نا وہ اس کے اوپر بڑھا پہ جنگ آتا ہے کیوں کیونکہ انسان کو ٹینشن اور دکھ اور تکلیف کھا جاتے اتنا اور کوئی چیز اس کو مسئلہ پیدا نہیں کرتے اور جو ٹینشن ہے جو تکلیف ہے یہ انسان کو بٹا دیتی ہے بڑھا کر دیتی ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ کیا کرتے آپ صلی اللہ کی زیادہ ہمارے نمون ہیں صحابہ کہتے ہیں اکثر آپ صلی اللہ کیا کرتے ہیں تبسم فرمایا کرتے ہیں حدیث سنیں حضرت ابواللہ بن حارف شخص نہیں دیکھ یعنی زندگی کے اندر دکھ بھی ہیں پریشانیاں بھی ہیں مسائل بھی ہیں خوشیاں بھی انسان دکھوں کو لے پریشانیوں کو لے زندگی گزار ویسے بھی گزرتے بھی لیکن اگر اپنے دکھوں اور پریشانیوں کو سائل پہ رکھ کے اپنے چہرے پہ مسکران تو اس کی زندگی جو ہے اس کے اندر بہتری بھی آتی ہے اور یہ بات یاد رکھیں جس بندے کے پاس مسائل زندگی کے زندگی کا اصول ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں حل کرنے کی یہ نہ کریں کہ مسائل زیادہ ہے لیا کمبل لیا اور کے جو بندہ سو جاتا ہے تو پھر اس کو وہ چیز چھوڑتی نہیں سو جانا کا مطلب یہ کہ مسئلہ ہاتھ ہونے والا مسلمان کو اسلام سمجھتا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی تکلیخ ایز ہی نہیں ہے جس کو اللہ تعالی حال کرنے پر قدرت اور تانت نہ رکھتے ہو اس وجہ سے مسلمان تو نعمید ہوتا ہی نہیں تو اس وجہ سے جو مسلمان کوشش کرتا مسائل کو حل کرنے کی وہ کبھی بھی پریشان ٹینشن لیتا ہی نہیں اور جو بندہ لیتا ہے تو پھر ان پریشان اس کو کبھی اٹھ نہیں سکتا اور وہ خوشی جو ہے اور یہ بھی بات یاد رکھ خوشی اور غمی انسان کی اپنی سوچ کا نام میں نے کیا کہا خوشی اور غمی اپنی بندے کی سوچ کا نام کیا مطلب میرے پاس یعنی دوکھ ہیں تخلیف ہیں کیا ہے کھانا نہیں ہے اچھا کھانا نہیں ہے میں اگر سوچ ہوں ٹھیک ہے اللہ اللہ کی رحمت ہے مل گیا تو نعمت نہ ملا تو اللہ پیٹنے ٹینشن پریشانی سے مسئلہ حال ہوگا الٹا ہوگا خوشی اور خمی اپنی سوچ کا نام ہے اور یہ سوچ اگر انسان اور مسلمان کی اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو جائے تو بندہ پھر پریشان ہوتا ہی نہیں ہے آگ میں جل جائے گا پریشان پریشان کس چیز کی کس چیز کی پریشان ادھر ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں عمل کر رہے الحمد اللہ کوئی پریشان تخلیف مسئیبت نہیں مل جائے کہ کوشش کرے بندہ نہیں مل تب دنیا کونسی جنت ہے ختم نہیں ہے بات ہی ختم لیکن یہ سانی چیز اس رسول کا انسان فرما تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ سلام سے زیادہ تبسل کوئی نہیں کرتا چاہاں اسی طرح ایک اور حدیث میں جو بڑی ہی اہم حدیث ہے آپ ساتھ ہوں اس حدیث کو بڑے گوھر سے سنو حضرت ابو زر رضی اللہ عنہ سے حدیث فرماتے ہیں میں اس بندے کو جانتا ہوں جو جنت کے اندر سب سے پہلے داخل ہوگا اور آخری بندے کو جانتا ہوں جو جہنم سے نکلے گا آپ نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا سب سے پہلے جنت کے اندر میں داخل ہوں سب سے پہلے جنت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ سلام داخل ہوں گے لیکن ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا جب میں دروازے پر جاؤں گا ایک عورت دروازے کو کھٹ کھٹا رہی ہوگی دیکھیں عورتوں کا جو مقام ہے عورتوں کو جو اللہ اور اس کے رسول نے جو عزت دی فرمایا کہ وہ عورت دروازے پر جنت کے دروازے پر کیا کر رہی ہوگی دروازہ کھٹ کھٹا رہی ہوگی اللہ کے رسول پوچھے یہ عورت یہ کیا کر رہی یہ در تو وہ عورت کہے گی کہ میں نے اپنے یتیم بچوں کے اوپر سمر کیا ہے میرا خامد فوت ہو گیا بچے چھوڑ گیا اور میں نے بچوں کی تربیت کی وجہ سے شادی نہیں کی اللہ تعالی نے یہ انام دیا آپ سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹ کھٹ آ رہی ہم کہتے ہیں عورتوں کو نکالو اور پتہ نہیں کیا کیا کرو مصیبتیں تکلیفیں پریشانیاں مسائد پتہ نہیں کس گردام کے اندر انسانوں کو چکر دے 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 انسان کا دماغ بھی محف ہو جاتا ہے کہ یہ زندگی ہے یا درندگی ہے کیا چیز لیکن جب انسان اسلام کو سمجھتا ہے تو اسلام بڑی خوبصورت اور واضح زندگی ہے بلکل واضح اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی واضح دوستوں کے ساتھ بھی واضح اپنے بڑوں کے ساتھ بھی واضح چھوٹوں کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ بلکل آئینے کی طرح مسلمان کی زندگی واضح ہو جاتا دوسرا آدمی اندھیر مدری اس کو کوئی پتہ نہیں کہ کمانا اور کھانا اور سونا اور خرچہ اور آمدنی سارے وسائل اور ذرائع اور صبح اور شام کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں مسلمان کو الحمدللہ بہترین سے دیکھئی تھے اور آگے سنیں اس حدیث میں اللہ تعالی کی رحمت جو ہے ایک مسلمان کے اوپر کیسے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالی کی رحمت ایک مسلمان پر کس طرح برست دی مسلمان ہے مواہد ہے اللہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے دنیا کی دل دل کے اندر دھنسہ نہیں ہوتا اس کو چوبیس گھنٹے ہر ایک چیز میں دنیا اور پیسہ نظر نہیں آتا ہر چیز کو اس نے اپنے جگہ پر رکھا ہوا ہے دنیا ہے تو اس کی علیدہ جگہ ہے ماں ہے اس کی محبت کی علیدہ جگہ ہے بیوی ہے علیدہ جگہ ہے بیٹے ہیں اولاد ہے علیدہ جگہ ہے اور اسلام اللہ اور کے والدین کو چھوڑ دے اس کی زندگی کندحیر رکھ پریشانی تقلیف وہ مصیبتوں میں گھری ہوئی ہے اور وہ انسان اور وہ مسلمان خوشی مل جائے تب بھی خوش نہیں پریشانی ہو تب بھی خوش نہیں کسی حالت کے اندر زندگی کو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں گا میں بھی زندہ ہوں کچھ کر رہا ہوں کبھی خوش نہیں ہوں کچھ مل جائے تب نہ ملے تب دو مصورتوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا یوتا بر راجل یوم القیامہ ایک بندے کو لائے جائے گا فَيُقَالُ وَعُرِغُوا عَلَيْهِ سِغَارَ دَلُوبِهِ اس کے اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں کہ اس کے چھوٹے گناہ اس کو بتاؤ کیا کرو اللہ تعالیٰ کے رحمت سنے آو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں کہ اس کے چھوٹے گناہ کیا ہیں پیش کرو اس کے چھوٹے گناہ وَيُخَبَّهُ عَمْرُ تِبَارُهَ اور بڑے گناہ اس کے پشیدہ کر دیے جائے کہ چھپا لیے جائیں گے جس سے مسلمان آ رہا ہے اس کو پتا ہے مجھے پتا ہے کہ میں کیا کر کے آئے ہوں زندگی میں اور کتنے گناہوں کی زندگی میں نے بسر کی ہے اور ہر انسان کو پتا ہوگا کہ میں چھوٹے گناہ بڑے گناہ ظلم زیادتی زندگی میں نے گزاری کیسے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو بڑے کنون کو کیا کرو چھپا لیے یہ حساب ہو رہا ہے اس کو کہا جائے گا کہ فلان دن تمہیں یہ کیا یہ کیا یہ کیا وہ ساری ساری جو ہے کتاب اور ریجسٹر بھرا ہوا ہے اور پتا ہے کہ اس نے فلان فلان کام فرشنے بتائیں گے یہ کیا تو نے فا ہوا مطررن وہ اقرار کرے گا کہ ہاں میں نے یہ کام کیا لا یونکر انکار نہیں کرے گا یعنی جو گناہ اس کو بتائے لیں گے کہ یہ گناہ تو نے کیا یہ تو نے کیا یہ ہو کہے گا ہاں میں نے کیا اور وہ انکار نہیں کرے گا فا ہوا مصفق من کی بار ہے اور بڑے گناہوں کو سوچ سوچ کے وہ پریشان ہو رہا ہوگا کہ چھوٹے گناہوں کے ساتھ تو میرا یہ حال ہو رہا ہے ایک ایک گناہ بتایا جا رہا ہے یہ گناہ یہ تو نے کیا فلان دن فلان دن یہ گناہ کیا اب بندہ مسلمان جو وہاں کھڑا ہو گا اور وہ یہ سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ ساب لے رہا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ ایک ایک کر کے پوچھ رہا ہے فلان دن میں یہ فلان فلان بڑے گناہ چاہب آئیں میں بچتا تو نہیں آئیں بچنے پا اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے فَيُقَالُواْتُوْهُ مَقَانَ كُلِّ سَيِّئَ عَجِدْ حَسَنَا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ہر گناہ کے بدلے اس کی ایک نیکی لکھتا ہے ہر گناہ کے بدلے گناہ چھوٹے چھوٹے اس کو بتائے گا پوچھا گیا تو نے یہ کیا یہ کیا مان رہا ہے اب سوچ دل دل کے اندر پریشان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا تو بریق بینی سے حسابوں کتاب لے رہا ہے تو بڑے گناہ جب آئیں گے تو پھر تو میرا کوئی حساب کتاب تو میں بچنے والا نہیں اب پھر اللہ تعالیٰ کے طرف سے جب اعلان ہوگا کہ اس کے ہر گناہ کے بدلے کیا کرو چھوٹے گناہ آپ کو بندہ فوراں پلٹے گا مسلمان فوراں پلٹے گا اے اللہ میرے وہ بڑے گناہ وہ کی در ہے وہ تو لے آؤ وہ میرے بڑے گناہ وہ کدر ہے یعنی انسان جب یہ دیکھے گا کہ گناہ سارے چھوٹے ہیں وہ نیکی میں تبدیل ہو رہے ہیں بڑے کو اگر رہے گے تو پھر مصیبت آئے گے یعنی بڑوں کو بے لیاتا ہے وہ نیکیوں میں تبدیل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رائیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاہ اتا حتہ بدت نبا جزو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑے مبارک سہر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ کیا کہ ایک مسلمان سامنے ہے اللہ تعالیٰ اشعر فرماتے ہیں اس کے قبیرہ گناہ چھپا دو سخیرہ سارے اس کے سامنے اقرار کر رہا ہے در بھی رہا ہے خوف بھی ہے سارا کچھ ہے اور پھر دل کے اندر بھی سوچ اللہ تعالیٰ تو پتہ ہے کہ دل کے اندر کیا پھر رہا ہے دل کے اندر سوچ رہا ہے بڑے جب گناہ آ جائیں گے تو میں بچنے والا نہیں کیونکہ چھوٹے گناہوں پہ اتنی سختی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان چھوٹے گناہوں کو نیکیوں کے اندر مدد ہو بندہ فورا پلٹے گا اب چند ہی موقع ہے اللہ میرے بڑے گناہ بھی تو وہ نظر نہیں آ رہے مطلب اس کو یہ ہوگا کہ وہ بھی گناہ کیا ہو جائیں دیکھیں مدد ہو تو علماء کہتے ہیں کہ یہ اس وقت ہوگا کہ جب بندے مسلمان کے اندر تویید ہے توبہ تو نسوح ہے اور نیکی والا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی کیا کریں گے نیکیوں میں بدل دیں گے تو پھر ایک مسلمان زندگی سے کیسے پایوس ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندار یہ ہو تو ایک مسلمان کیوں اسلام کو نہ اپنائے سجدے کیوں نہ کرے نیکیوں والے کام کیوں نہ کرے اللہ اور اس کے رسول سے وفا کیوں نہ کرے اگر اللہ اور اس کے رسول سے وفا نہ کرے تو کس سے پھر کس سے بندہ سوچے اچھا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا نہیں تو پھر کس سے بڑے سے علاقے والے سے چھوٹے سے بزرگ سے کلان سے رشتے دار سے اپنے سے پرائے سے ملک سے وطن سے کون سے کس سے وفا اللہ اور اس کے رسول سے اس کے بعد ساری وفایں بات میں جب انسان اور مسلمان کی سوچ ایسی ہو تو انسان کو دکھوں اور تکلیفوں میں بھی لذب میں سوچ ہوتی ہے لیکن جب انسان کو پتہ ہی نہ ہو زندگی کا تو پھر وہ ہی ہے کہ اس انسان کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے خوش ہونا ہے تو کیسے ہونا ہے کوئی پتہ نہیں ہے ایک دوسری حدیث سنیں حضرت جلیل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاہ فرماتے ہیں ما حجبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزو اسلمتو ولا رعانی اللہ داخک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بھی آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیرے پہ میں تبصم دیکھتا کیا دیکھتا مسکراتا ہوا چہرہ کیا مسکراتا ہوا چہرہ تو مسکراتے ہوئے جو چہرے ہیں انسان کو وہی پسند ہے جو موں لٹکا ہوا ہے بندہ اس کے پاس نہیں جاتا ہے انسان سمجھتے ہیں یہ پہلے ہی پریشان ہے میری بات کہاں سے سنیں دیکھیں کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جو پریشان نہ ہو ہے کوئی ایسا ایک بندہ پریشان تھا یعنی اس کے بزنس کاروبار سارا کے سارا ختم ہو گیا اور بڑا ہی اور کبھی کس ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے بھی دماغی ٹینشن ہے تو یہ ہو گیا فلاں ہو گیا تو ایک دوست پر اس کو فون گیا اس نے کہا یار مجھے یہ مسئلہ کیوں آپ کو پتا ہے جب بنا پریشان ہونا پھر وہی دنیا کو پتا تھا بھی میرے ہسار مسئلہ ہے کیوں اس وجہ سے کہیں سے کوئی ریلیکس پانو میں جو ملے ہے کوئی مطلب سکون ملے ہے کوئی ایسی کو گفتگو بات کوئی رہنمائی کو راستہ تو فون گیا اس نے کہا کہ میرے پاس حل ہے یہ بات سونی ہے آدھی تکلیف اس کی خطر اب اس نے گاڑی پر ڈالا اور گاڑی پر ڈال کے لے گیا اس کو کہاں کبھی اس دام ہوئے یہاں کہاں لے کر آیا تو اتنی پریشان ہوئے مجھ نے کہا کہ یہ جو سوئے ہوئے ہیں ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے اجو پریشانی نہیں چاہیے دنیا کے سب پریشان ہے دنیا میں کونسا آدمی انسان ہے جس کو پریشانی نہیں مختلف قسم کی پریشانی ہے اس وجہ سے انسان اس کو پسند کرتے ہیں جو اپنے مسائل کسی کو نہ بتایا بلکہ کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے اس کا آپ مسئلہ اگر حال کرنے کی کوشش کرتے ہیں باہد سنتے ہیں اس کو کوئی تجویز دیتے ہیں کوئی راستہ دیتے ہیں اگرچہ آپ کی تکلیف اس سے بڑی ہے اگرچہ آپ کی تکلیف اس بندے سے بڑی ہے لیکن آپ اس کو راستہ بتاتا ہے وہ کہے گا یہ بندہ بڑا خوشحال ہے اس کے پاس ماشاءاللہ اس کو بتا نہیں ہے لیکن جو بندہ مو رکا کر بیٹھا ہے چوبیس گھنٹے تو بندہ اس کے طرح جائے گئے پہلا ریاکشن ہی رت عمل ہی یہی ہوگا کہ یہ خود پریشان ہے مجھے کیا بتایا لہذا زندگی کے اندر مسلمان کو اگر خوش رہنا ہے تو ہر مسئلے ہر تکلیف کو وہ ہینڈل کرے اور اللہ اور اس کے رسول کے طور پر جس کو یقین ہے اعتماد اور بروس ہے تو وہ تکلیف ان کو تکلیف سمجھتا بڑی سمجھتا وہ اللہ تعالیٰ کے قدر نظام اور جو اس کو بتایا گیا اسی پر عمل کرتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث آپ سنے یہ بھی بڑی زبرداز حدیث اللہ تعالیٰ کے رحمت کا آپ اندازہ فرماتے ہیں قَالَ رُسُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اِنِّ الْعَارِفُ آخِرَ آلِ النَّارِ فُرُوجَا رَجْلُ يَخْرُجُ مِنْهَا زَحْفًا آخر جو جہنمی آخری قوم جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا یہ کون ہوگا آپ نے کون ہے مسلمان ہوگا کون ہوگا کافر تو نہیں جائے لگا جنت میں کبھی بھی اس کو نہیں نکالا جائے گا تو مسلمان جہنم میں کیا کرے گا مسلمان جہنم میں جائے تو جہنم میں جا گیا وہاں صفحی ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو جہنم سے محفظ فرمائے کہ ہم یہاں دنیا میں کہتے ہیں مسلمان ہوں ہمیں جنت مُلے گا جہنم میں کیا کار مہمار ہم تو مسلمان ہے یہ مسلمان ہے جو آخری جہنم آخری جہنمی وہاں سے ہو کر کیا کرے گا پھر جنت میں مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر ہوئی تو بندہ گیا جنت میں نہیں تو پھر اپنا حساب پورا کر کے پھر اگر اگر وہ بھی اس مقر جب توحید ہے اور رسالت پر وہ رسالت سے وفادہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے وفادہ ہے تب ہوگا اگر زندگی کے اندر شرک ہے پھر بھی وہ ایسا نہیں ہوگا کہ جہنم میں اس کو پھر ادھر ایسا مسئلہ نہیں تو جہنم سے نکل کر اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب جنت میں جائے گا نا جتنے مسلمان جتنے مسلمان جہنم سے نکال کر جنت میں جائیں گے ان کا نام پتہ کیا ہوگا جہنمی یون یعنی ان کا تعریف یہ ہوگا کہ یہ وہی ہیں جنت کے اندر ان کا تعریف کیا ہوگا وہاں سے باق ساپ ہو کر ہے اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ بندہ مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ تاکہ رحمت کی وجہ سے اتنا ہاں جائے گا جنت میں جائے گا جس طرح آف سنلم کی آدھی سے بہت ہے تو اس بندے کو کہا جائے گا وہ آئے گا یا خرج میں نہ زحفہ نہ گھٹنے ٹے کر وہاں سے جہنم سے نکلے گا گھٹنے کے بل چل کر آئے گا اور اس کو کہا جائے گا جا جنت میں داخل ہو جائے گا وہ جب جنت میں جائے گا تاکہ جنت کے اندر کیا کرے داخل ہو جائے فَتَاجِدَ النَّاسَ فَيَاجِدَ النَّاسَ قَدْ أَخَدُ الْمَنَازِلِ وہ جب جنت میں جائے گا دیکھ جائے گا ہر بندے نے تو اپنا اپنا ایک کوٹھی دی ہوئی ہے اور وہاں سارا قبضہ ہے ہر بندہ تو اپنے محال کے اوپر قبضہ دار کے بیٹھا ہے جگہ تو ہے نہیں تو میں کہاں جنت میں جاؤں اچھا یہ بندہ اکفار یا جی فَيَقُورِ یا ربے قَدْ أَخَدَ النَّاسُ الْمَنَازِلِ اے اللہ ہر بندے نے اپنا اپنا گھر لیا ہوا ہے ہر بندے کی تو ساری وہ ساری جنتیں اپنے اپنے محال کے پر جگائی نہیں ہوا ہے کہاں جنت میں جاؤں تو پھر وہ کہے اللہ تعالیٰ کو بندہ کہے گا اے اللہ ایسا مسئلہ فَنُقَارُ الْاَقَدْ کیا تجھے پچھلا وقت یاد ہے کہاں تھا تُو کہاں تھا جہنم میں اللہ تعالیٰ اشارت فرمائے گا وہ وقت تجھے یاد ہے وہ بندہ کہے گا اے اللہ مجھے یاد ہے پھر اللہ تعالیٰ اشارت فرمائے گا فَيُقَالَهُ الْتَمَنَّ تُو تَمَنَّا کر خواہش کر کیا چاہیے تجھے ملے کا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تُو عارضو تَمَنَّا تو کر تجھے چاہیے کیا وہ سارا کچھ ملے گا تو تُو کچھ خواہش کر سکتا ہے ایک بات میں کہتا ہوتا ہوں کہ بندہ دعا کرے نا اپنے ذہن کے مطابق نہ کرے بندہ مانگ دے اے اللہ دس ہزار دے پھر سوچتا ہے آئیں گے کہاں سے یہ میری سوچ ہے نا دس ہزار میں مانگ رہا ہوں تو میری تنخواہ میں دیکھتا ہوں تو ہزار ریان ہے تو اگر ایک ساکھ میں جمع کروں تو پھر بھی جمع کروں تو آئیں گے کہاں سے تو لہذا اس دعا پہ یقین ہوتا ہی نہیں بندہ مانتا ہی نہیں جاتا ہی نہیں انسان کو مسلمان کو اپنے ذہن کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرنی چاہیے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اے اللہ تُو تو خادر ہے دس ہزار کہاں سے ہے مجھے تو نہیں پتا ایک لاکھ ریار مانگ لیں مانگ لیں اللہ تعالیٰ رکھتا ہے بھی نہ مانگ موجھ سے روکتا ہے مانگو جو کچھ مانگنا ہے مسلمان مانگے لیکن ہم اس اس طریقے سے مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا ہماری چاہتی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نہیں جاتی کیوں پتہ نہ کہاں سے لہذا اس راستے پہ بندہ یہ نہیں سوچتا کہ لاکھ میں نے مانگا کس سے اللہ تعالیٰ سے تو میرا مسئلہ تو نہیں لاکھ کہاں سے آئے گا اللہ تعالیٰ دے تو دعا مانگے انسان مسلمان اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر نظر کر کے اے اللہ تو اپنی شان کے مطابق جو مجھے پتہ ہے وہ بھی دے جو میرے لئے پیدر ہے پتہ نہیں ہے وہ بھی اتا فرمان اس طریقے سے بندے جا کرنا چاہئے اب یہ بننا بھی ہو کہتا ہے اللہ جنت میں تو جگہ نہیں ہے ہر بندے نے وہ کیا کہ اپنا اپنا ایک گھار اور ساکھ کچھ وہ لیا ہوا تو میں کہنا جوں گا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ جا تمنا کر تجھے چاہئے کیا اب بندہ کیا کہے گا فَيَا تَمَنَّا وہ خواہش کرے گا اس کو ساری چیزیں مل جائے گا پھر فَيُقَالَا فَإِنَّ لَكَ الَّذِي تَمَنَّيْتَ وَعَشْرَتَ عَذْعَافِ الدُنِيَا جو تمنا کی اس بندے نے اللہ تعالیٰ نے دے دیا پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دنیا کی جتنی بادشاہ ایک بادشاہ کے پاس ہوتی ہے ایک بادشاہ کے پاس جتنا دنیا یعنی آپ رقبہ لے لیں مثلا آپ سعودیہ کے لئے سعودیہ کا رقبہ لے لیں اس کے سارے مال و دولت لے لیں وسائل ذرائع سارے لے لیں یہ ایک بادشاہ سلطنت ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے اس طرح کی دس سلطنت میں تجھے دیتا خواہش کی تمنا کی مل گیا پھر اللہ تعالیٰ فرمایا اس کے بعد دس گناہ میں تجھے مزید عطا کرتا ہوں بندہ کیا کہے سن بندہ کہتا فَيَكُول اَتَسْخَرَ اَتَسْخَرَ میرے ساتھ مزار کرتا اُدھر جگہ جنت میں وہاں تو بحال ایک نظر نہیں آرہا خالی اللہ تُو مجھے کہتا ہے جو کچھ مانگا ہو بھی ملے گا اور دس گناہ دنیا کی بادشاہ ہو بھی ملے گا اللہ تُو میرے ساتھ کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے خزانے کے در کوئی ممی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دحق حتی بدت نواجز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان موقع پہ اتنے انسے یہ دار یہ نظر لگا اللہ کی رحمت اپنے بندے پہ کیسے بندہ مایوس پھر کیوں ہو بندہ کیوں مایوس و زندگی سے اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتے میں سارے سارے گناہ کیا کر دیتا ہوں کوئی مانکنے والا تو بنے اس راستے پہ چلنے والا تو بنے کوئی اعتماد اور بھروسہ اور یقین تو کرے یہ بات یاد رکھیں کہ جو زندگی یقین والی جو زندگی ہے اس میں جو حسن ہے خود صورتی ہے بھی یقین ہی سب سے بد ترین زندگی تشکیق والی بے یقین والی زندگی بندہ جائے صبح کے نماز پڑے جاؤں نہ جاؤں کروں نہ کروں اچھا ایک دن پڑی دوسرے دن نہ پڑی اچھا کوئی کرنے پہ نماز پڑھنے پہ خوشی نہیں چھوڑنے پہ تقلیق یہ زندگی کیا ہے یہ زندگی نہیں ہے بندہ خوش دنیا کے اندر رہ سکتا ہے جس کے دل کے اندر یقین کی شمع ہے وہ بندہ مطمئن ہے اپنی تقلیق سے بھی اپنی خوشی سے بھی نعمت ملی تب نہیں ملی تب اب ایک اور حدیث حضرت علی رضی تعالی تعالی سے آپ سل اللہ سل سے محبت کا انداز دیکھ صلی اللہ سل سے محبت کا انداز فرماتے ہیں کہ رکاب گوڑے پر سوار ہو رہے تھے تو انہوں نے گوڑے کے اوپر چڑھنے کے لئے رکاب کے اندر اپنا پاؤں ڈالا اور بسم اللہ وہ ساری دعائیں پڑھیں جو اللہ کی رسول صلی اللہ سل پڑھا کرتے تھے سبحان اللہ سخ رہ لانا وہ آخر تار پڑی پھر الحمدللہ اور اللہ وقت یہ بھی پڑھا سبحان کا انی دنان تو نفس یہ بھی پڑھا پھر دعائے گا پھر مسکرہ دیئے یہ دعائیں پڑھ کے حضرت حلید اللہ نے کیا کیا ہاں رکھاب کیا در پاؤں رکھا پاؤں رکھ کے دعائیں پڑھیں دعائیں پڑھنے کے بعد اللہ میں نے ظلم کیا اپنے جان پہ یہ کیا وہ کیا اس کے بعد کیا کیا مسکرہ دیئے بندہ دعائیں کے بعد تو ایسا نہیں نہ کرتا اب جو ان کے ساتھی تھا اس نے کہا فَقُلْ تُرَهُ میں نے کہا مِنْ اَلِّ شَيْحِنْ زَحِقْتَ یا امیر المومن کس چیز نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ مسکرہ رہے ہیں دعا کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی انشاء فرماتے رائیت رسول اللہ صلی اللہ سنا کما سنا آپ نے ایسے کیا جس طرح میں نے کیا دیکھیں ہم مسلمان آپ سلام کی اتباع کریں گے کس میں آپ نے نماز ایسے پڑھی روزیں ایسے رکھے آپ کام ایسے کیا یہ آپ سلام کی سنت ہے وہ گھوڑے پر سوار ہو رہے ہیں دعائیں پڑھی موسکرا دیا ہم تو عمل کریں گے نا اس وقت اللہ کے رسول کی سنت نفل ہے واجب ہے فرق ہے مقروح ہے تنظیر ہم تو سارے جب تک اینڈ تک نہیں جاتے اچھا اب نقصان ہونے والے لہذا آپ عمل کرو بندے کو کہ یہ چھوٹا کنا کیوں کر رہا نہیں ایسے یہ مقروح ہے حرام تھوڑی ہے لیانا کرتے رہو یہ محبت کے تقاضے لیں یہ وفا کے تقاضے لیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اشار فرماتے ہیں اللہ کے رسول کو میں نے دیکھا دعائیں پڑھیں اور کیا کیا مسکرا نہیں مسکرا دیا اچھا کیوں مسکرائے تھے اللہ کے رسول پھر یہ بھی عجیب بات اللہ کے رسول مسکرائے وجہ تھی مسکرائے کیا تھی وجہ تھی نا میں یہاں کھڑا ہوں اگر میں مسکرا دوں تو میں بتاؤ اس وجہ سے مجھے کیا آگئی ہنسی آگئی اور دوسرا بندہ کہے میں بھی ہنسکتا کیونکہ جب تک کوئی صحابہ قرآن کہتے نا ادھر مسکرائے تو مسکرائے دیئے کس طرح مسکرانا ویسے حقیقی میں جب تک بات سنی بھی نہیں دیکھی بھی نہیں پڑے بھی نہیں کچھ بھی نہیں مسکرائے دیئے یہ اتباع کی اور اللہ کے رسول سے محبت کی انتہار ہے ایک حدیث میں آف صلی اللہ کے بارے میں آتا ہے آف صلی اللہ نے تشریف فرما تھے آف صلی اللہ میں بیٹھے تھے تو صحابہ نے دیکھا آف صلی اللہ اچھانا آپ نے رونہ شروع کر دیا تو صلی اللہ نے رونہ شروع کر دیا این 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 نا بات سنی نا دیکھی نا پڑی سنی رونہ شروع کر دیا ایسے رونہ آتا ہے اگر پھر آپ صلی اللہ مسکرہ دیا صلی اللہ کیا کیا مسکرہ مشکر کر دیا ایسے کیسے آتا ہے کوئی بندہ مریض بھی ہو تکلیل بھی ہو اس کی تکلیل محسوس ہمیں تو نہیں نہ ہوتی پریشان بندہ ضرور ہوتا ہے لیکن اس طرح جو اس کو یہ صحابہ مجھے سوال کر رہا ہے میں نے بھی اللہ کی رسول صلی اللہ سے سوال کیا چاہ کہ اللہ کی رسول آپ نے دوائیں پڑھ کے آپ نے تبسم کی فرما تو آپ نے ارشا فرما انہا ربا قالا یاجاب من عبد اللہ تعالی اس بندے کو پسند کرتا ہے اس بندے کو کس بندے جو بندہ یہ کہتا رب غفر لی دنوبی بندہ کہتا اللہ میرے گناہ کو معاف کرتا اللہ تعالی اس بندے کو کیا کرتا ہے کیوں اللہ تعالی نے ارشاعت فرمایا کیا اس بندے کو پتا ہے کہ میرا ایک خالق ہے جو میرے گناہ کو کیا کرتا ہے اور اس کے علاوہ میرے گناہ کو معاف کرنے والا کوئی نہیں یہ بات سن کے آپ مسکرات دیئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی کو کچھ نہیں سن آنا تو اللہ کا اشار فرماتے جو بندہ کہتا رب پھر لی دنوبی اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے ہم مسلمان اپنی زندگی میں اپنے لیل و نہار میں اپنے صبح شام میں اپنے گناہوں سے کیا کریں استغفال کیا کریں کہ اللہ میں انسان ہوں کوشش کرنے کے باوجود اور اپنی کمی کتایاں سارا کچھ اے اللہ اپنی رحمت سے میرے گناہوں کو کیا کر میری تخلیف کو مصیب کو پریشانیوں کو اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا اس راستے پہ جس راستے پہ تیری رحمت بھی ہو اور تیری میمت بھی ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تلانسا مسلمان کو اسلام سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کر رہے کی توفیق عطا فرمائے ورحان